موسیقی عزیز طلبہ آداب آپ سب کا فاصلتی نظام تعلیم اترہ گھنڈ اوپن یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں قیر مقدم ہے میں شہ پر شریف شعب اردو سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے تخلص شائری میں استعمال ہونے والا ایک ایسا مختصر نام ہوتا ہے جو شائر اپنے اصل نام کے بجائے استعمال کرتا ہے تخلص کی ابتداء ایرانی شائری سے ہوئی اور بعد میں یہ اردو شائری میں بھی پڑے پیمانے پر استعمال ہونے لگا عزیز طلبہ آج اس پروگرام میں ہم اردو کے شورہ اور ان کے تخلص کا پہلا حصہ پیش کر رہے ہیں تو چلیں ویڈیو کی باقاعدہ شروع کرتے ہیں ولی اور انگابادی ولی اور انگابادی کا نام ولی محمد اور تخلص ولی تھا سراج اور انگابادی سراج اور انگابادی کا نام سید سراج الدین اور تخلص سراج تھا میر درد میر درد کا نام خواجہ میر اور تخلص درد تھا تخلص کے بارے میں درد بتاتے ہیں کہ ان کے والد کا تخلص اندلیب تھا جو انہوں نے اپنے پیرے صحبت شاہ گلشن کی مناسبت سے رکھا تھا اسی مناسبت سے خواجہ میر نے اندلیب کی ریایت سے اپنا تخلص درد رکھا میر تقی میر میر تقی میر کا نام محمد تقی اور تخلص میر تھا مرزا غالب مرزا غالب کا اصلی نام مرزا اسد اللہ خان اور تخلص غالب تھا مرزا غالب کا تخلص کئی غزلوں میں اسد بھی ہے آرزو لکھنوی آرزو لکھنوی کا نام سید انوار حسین اور تخلص آرزو تھا حسرت مہانی حسرت مہانی کا نام سید فضل الحسن اور تخلص حسرت تھا ہندوستان کی جنگ آزادی کا انقلاب زندہ بات کا نعرہ دینے والے حسرت مہانی ہی تھے انقلاب زندہ بات کا نعرہ بعد میں بھگست سنگھ نے مقبول کیا عزیز لکھنوی کا نام محمد حادی اور تخلص عزیز تھا ازگر گونڈوی کا اصل نام ازگر حسین اور تخلص ازگر تھا جگر مرادابادی کا اصل نام علی سکندر اور تخلص جگر تھا یگانا چنگیزی یگانا چنگیزی کا نام مرزا واجد حسین اور تخلص یگانا تھا یگانا چنگیزی پہلے یاس تخلص کرتے تھے بعد میں یگانا ہو گئے فراق گورکپوری فراق گورکپوری کا نام رگوپتی سہائے اور تخلص فراق تھا عزیز طلبہ آج کے اس پروگرام میں ہم نے اردو کے کچھ اہم شورہ اور ان کے تخلص جانے ملتے ہیں پھر اس کے دوسرے حصے میں شکریہ